اسلام علیکم سانی کی دنیا میں ویلکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گا میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج ہم بنا رہے جا رہے ہیں دہلی آلو کفتہ کری تو آلو کفتے کا سارن بنے گا دہلی سٹائل میں چلتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے کیمہ لے لیا ہے 500 گرام یہ کیمہ ہے اور اس کو میں نے واش کر کے اور جو پانی تھا اس میں ایکسٹرا وہ سب ایک چھنی میں رکھ کے نکال لیجئے یا کپڑے ململ کے کپڑے میں رکھ کے اس کا پانی نکال سکتے ہیں چوپر لے لیں گے چوپر میں کیمہ شامل کر کے ہم اس میں تلی ہیوی پیاس شامل کریں گے 2 ٹیبلی سپون اور ہری میچہ شامل کریں گے چار سے پانچ عدد ہری میچہ شامل کر دیجئے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ شامل کروں گی 1 ٹیبلی سپون 1 ٹی سپون گرام مسالہ شامل کریں گے پیسی وی لار میچے 1.5 ٹی سپون شامل کر دیں گے 4 ٹیبلی سپون بھینے چنوں کا آٹا یا بیسن وہ شامل کر دیجئے اور اب اچھے سے ہم نے ان کو گرینڈ کر لینا ہے چوپ کر لیں گے تاکہ پیاز اور ہری میچے بھی اچھی سے چوپ ہو جائیں اس طرح سے ہمارا جب کیمہ تیار ہو جائے گا ہم اس میں شامل کریں گے 4 ٹیبلی سپون چوپ کی ہوئی پیاز اور نمک شامل کر دیں گے ہز بے ذائقہ ہر ادنیا شامل کریں گے 2 ٹیبلی سپون چوپ کیا ہوا اور مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو چوپر میں اس لیے نہیں کیا پیاز کو کیونکہ پیاز جب ہم چوپر میں کرتے ہیں تو پانی ہا جاتا ہے پیاز میں اس لیے بہتکل بھی ہماری کیمہ میں پانی نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر میں پیس 300 گرام دہی ہے اچھے سے ہم بیٹ کر لیں گے تاکہ کوئی لمس نہ رہیں دہی میں مسالے شامل کر لیں گے جب دہی اچھے سے بیٹ ہو جائے گی مسالوں میں میں لیا یہاں پیسی ویلان مرچے 1 ٹیبلی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون پیزاوہ دھنیا پاورڈر 1 ٹیبل سپون شامل کر کے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے دہی میں مسالے اچھے سے جب مکس ہو جائیں گے تو ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور پوٹ لے لیں گے جس میں ہم نے گریوی تیار کرنی ہے یہاں پہ پوٹ میں میں آئل شامل کروں گی ہاف کپ آئل اور ادھک لسن کا پیس شامل کر دیں گے ون ون ڈیبلی سپون اچھے سے سوتے کر لینا ہے ہم نے ادھک اور لسن کی پیسٹ کو تاکہ کچھا پان ختم ہو جائے پیسٹ کا جب اس میں کچھا پان ختم ہو جائے گا اور اچھے سوتے ہو جائے گا تو تلیلی پیاس ایک لاس سائز کی پیاس کو میں نے فرائے کر لیا تھا براؤن کر لیا تھا اور ہاتھ کی مدد سے میں ان کو پیسٹ لوں گی اچھے سے جب ہاتھ سے یہ پیسٹ جائے گا تو اس میں شامل کر دیں گے ہم پیاس کو ادھک لسن کے پیسٹ میں آئل میں اور خوب اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور جو دہی کا پیسٹ بنایا تھا ہم نے مسالوں کے ساتھ وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے پیاس شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے خوب مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ پانی اسی پیکٹ میں سے لے رہی ہوں پانی شامل کر کے تاکہ جو مسالہ اور دہی پیکٹ میں رہ گئی تھی وہ بھی شامل ہو جائے اچھی طرح سے گرم مسالہ شامل کریں گے چار عدت میں نے لانگ لی ہے اور تین سے چار عدت ہری علاچی لیے اس کے علاوہ اور کوئی گرم مسالہ میں شامل نہیں کر رہی صرف یہ دو چیزیں جائیں گے گرم مسالے میں مسک کر لیں گے جیسے ہی دہی میں وائل آئننٹ شروع ہو جائے گا تو ہم اس کو کور کر دیں گے پانس سے دس منٹ کے لیے جب تک وہ دہی کا پانی سوک ہو رہا ہے رائے ہو رہا ہے تو ہم کفتے بنا لیتے ہیں ہاتھوں کو گیلا کر لیں گے اور جتنے سائز کے آپ کو کفتے چاہیے ہیں اترے سائز کے آپ اماؤنڈ لے لیجیے کیمے کا اور بالز بنا لیجیے بلکل بھی آپ کے جو بالز ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں یہ دیکھیں میں نے میڈیم سائز کے کفتے بنایا ہے تو آپ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو گریو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں جو پانی تھا وہ اور رائے ہو چکا ہے اور پیاز بھی اچھے سے پکٹو کی ہے دہی کے پانی میں ٹیماٹر پیس شامل کریں گے ایک ٹیماٹر لے جیے میڈیم سائز یا لاو سائز اس کا پیس بنائے لیجیے اور اس میں شامل کر لیجیے پیس بنانے کے بعد اور اچھے سے ہم بھنائے کر لیں گے ٹیماٹر کو گریو میں اور جب اس کی تھوڑی سی بنائے ہو جائے گی دو سے تین منٹ تک تو ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے دیکھیں آئل بھی اوپر آ چکا ہے اچھے سے بنائے بھی ہو چکی ہے لیکن ہم اس کو ایک سے دو منٹ تک کور کریں گے تاکہ اور جو پانی ہیں وہ بھی سوک ہو جائے دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اچھے سے بنائے کر لیں گے اور اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے پانی ایک کپ پانی شامل کر لیں گے کیونکہ جب پانی میں بوال آ جائے گا اس طرح سے تو ہم اس میں کوفتے بھی شامل کر دیں گے اور کوفتوں کو ہم نے ہلانا نہیں ہے کور کر کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے جو آپ کا پوٹ ہوگا اس طرح سے کر کے ہلائیں گے آپ بالکل بھی سپون نہیں یوز کریں گے یہ ہمارے کوفتے اچھے سے ہل چکے ہیں پھر کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سپون چلا سکتے ہیں کیونکہ دونوں اور باقی جتی بھی سائٹس تھیں اس طرف سے ہمارے کوفتے پک چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے آلووں کو چار آلووں کو لے کے میں نے اس طرح سے لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو آئے میں بھی کٹ کر سکتے ہیں ایک آلو کے چار پیس بھی کر سکتے ہیں ایک کپ پانی شامل کر کے گرم مسارہ شامل کریں گے اور جب بال آنے لگے گا تو کواہ کر کے رکھ دیں گے میڈیم لو فلیم پہ تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے سے گر جائیں اور دیکھیں ہمارا جو آلو کوفتے کا سالہ نے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں لائٹنگ بہت میری کم ہو گئی تھی اس لئے صحیح سے آپ کو شو نہیں ہو رہا دیکھیں ہم آپ ڈش آٹ کر لیتے ہیں کوفتوں کو آلو کوفتوں کو یہ میں نے ڈش آٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں کہ ریسیپی آپ لوگ کو اچھے لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیٹ بھی ضرور دیجئے گا تو چلتی ہوں دعا میں آ دکھے گا اللہ حافظ